بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے مہوے پرواز تھے تو ان کے کانوں میں کسی دیہاتی کے تصویح کرنے کی آواز آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تین میل چوڑا اور تین میل لمبا تھا اور تخت پر بچھے ہوئے فرش پر جنوں نے سونے سے کشیدہ کاری کی تھی اس تخت پر چھ ہزار کرسیاں لگی ہوئی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بیچوں بیچ شان و شوقت سے تشریف فرما تھے ان کے قریب پہلی صاف میں علماء دوسری میں وزراء اور تیسری میں لشکر کے سردار اور اس کے بعد دوسرے صف در صف موجود تھے اس کے بعد جنات تھے اور سر پر پرندوں نے سایا کر رکھا تھا ہوا اس تخت کو جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے اڑا کر لے جایا کرتی تھی ایسے ہی ایک سفر میں جب اس دہاتی کسان کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ کا مرکز بن گئی جو کہہ رہا تھا سبحان اللہ کیا شان ہے اس خداوند زلجلال کی جس نے آل دعود علیہ السلام کو ایسی شاندار حکومت عطا کی ہے ہوا نے دہاتی کا کلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانو تک پہنچایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت شاہی کو نیچے اتارا جائے ہوا نے تخت زمین پر اتارا حضرت سلیمان علیہ السلام اس دہاتی کے قریب گئے اور فرمایا جب کوئی بندہ خدا ایک تسبیح یعنی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے تو یہ تسبیح الہی بہتر ہے اس حکومت سے جو آل دعود علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے ایک اور روایت میں ذکر ہوا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنا چاندی کے پہاڑ کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو تمام ملائکہ اس پر صلوات بیجتے ہیں اور تسبیح کے ثواب کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ فضیل ابن عیاض بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک انتہائی غریب شخص کو دیکھا جو بازار میں ایک رسی فروخت کرنے کے لیے لیا جو اس کے گھر والوں نے بٹی تھی اس نے وہ رسی ایک درہم میں فروخت کی اس نے دیکھا کہ دو افراد صرف ایک درہم کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں وہ وہاں آیا اور ان سے کہا کہ تم فقط ایک درہم کے لیے کیوں لڑ رہے ہو اس نے اپنا ایک درہم انہیں دے کر ان دونوں کے درمیان صلاح کرا دی وہ شخص اپنے گھر گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ رسی ایک درہم میں فروخت ہوئی تھی لیکن راستے میں دو افراد صرف ایک درہم کے لیے لڑ رہے تھے میں نے وہ درہم ان کو دے کر ان دونوں کے بیچ صلاح کرا دی اس کی بیوی اس کے اس عمل سے خوش ہوئی پھر اس کی بیوی نے گھر میں نگاہ کی اسے اور تو کچھ نظر نہ آیا سوائے ایک پرانے کپڑے کے اس نے وہ کپڑا اسے دیا اور کہا کہ بازار میں یہ بیچ کر کچھ کھانے کے لیے لے آئے اس شخص نے وہ پرانا کپڑا اٹھایا اور بازار میں آیا لیکن کسی نے بھی وہ کپڑا نہ خریتا اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی فروش جس کے پاس ایک باسی مچھلی پڑی تھی اس نے اسے بلایا اور کہا آؤ ہم آپس میں معاملہ تیہ کر لیتے ہیں تم یہ مچھلی اس کپڑے کے بدلے لے لو وہ باسی مچھلی لے کر گھر آیا اس کی بیوی اس مچھلی کو بنانے لگی جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاہ کیا تو اس میں سے دو قیمتی موتی برآمد ہوئے اس نے وہ موتی اپنے شہر کے سپولپ کیے اور وہ موتی لے کر بازار آیا اس نے وہ موتی دولت سے بھری ہوئی بارہ تھیلیوں کے عفض پروف کیے اور واپس گھر آ گیا جیسے ہی اپنے گھر میں آیا تو ایک فقیر نے اسے صدا دی کہ جو کچھ تمہیں خدا نے دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دو اس شخص نے تمام رقم اٹھائی اور فقیر کے پاس چلا آیا اور کہا اس میں سے لے لو فقیر نے کچھ رقم اٹھائی اور چند قدم آگے گیا پھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ میں فقیر نہیں ہوں میں خدا کا نمائندہ ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں کہ تم نے دو افراد کے درمیان جو صلح کرائی ہے یہ اس کا بدلہ ہے اللہ تعالی ہمیں بے دوسروں کے درمیان صلح کرانے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ